حضرات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ مائفل کامیاب ہو جائے اور مجھے موقع ملے یا نہ ملے مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے بلکہ جو آئندہ سال شابان میں تین شابان کو کربلہ مولا میں بیرن الحرمین میں ادھر مولا عباس کروزہ ادھر مولا حسین کروزہ بیچ میں مائفل ہوتی ہے صبح ہونے والی ہوتی ہے چار شابان کی یعنی مولا غازی عباس کی بلائد اور تین شابان کی شب رہتی ہے مائفل ہوتی ہے اس میں تقریبا تقریبا تیس سے سیتیس ملکوں کے لوگ ہوتے اور تمام ملکوں کے شورہ مگر اس سال یہ ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ اس سال محفل کی کامیابی کا سہرہ جناب عزدارہ عظمی کے سر باندھا گیا میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ چاہے چار مصرے آٹھ مصرے چھائے مصرے بس شرکت ہو جائے اور ایک حاضری بھی ہو جائے اس لئے مولا کی محفل ہے اور خود معصوم عالم اور تمام معصومین اس محفل میں تشریف لائے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی سب شاعروں کے حاضری ہو جائے عزدارہ عظمی صاحب تشریف لائے ہیں نارسلواز سے استقبال کریں بہت بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس محفل کو کامیابی کی طرف آخری لمحوں میں پہنچا دیا امرحل سارے شاعروں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت قیمتی وقت میں رسل دیا امرحل مجھ کو شرکت کرنا ہے ایک قطع چوتھ امام کے لئے شام کو فاکے سبھی راستے اب تک ہیں گواہ ظلم سے ہارنا مانی نہ تھا کہ ہیں سجا تیسرا چوتھا میسا اور کیا خبر تھی کہ اٹھیں گے ابھی مثلِ عباس ظلم سمجھا تھا کہ بیمار پڑے ہیں سجا ظلم سمجھا یہ تھے عزدار عزمی صاحب جو بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پر شرما رہے تھے سب ملکے بولیں سنیے برحل محبت ہے آپ کی ایک قطع اور گھر کے اندر پڑھنا دار گھر کی مرگی ڈال براہ ایک قطع گود میں سانی زہرہ کی پلیں ہیں سجا سبرِ شبیر کے سانچے میں ڈھلیں ہیں سجا سبرِ شبیر کے سانچے میں ڈھلیں ہیں سجا اوہ کبھی آزاز قدم اتنا نہیں چل سکتے کبھی آزاز قدم اتنا نہیں چل سکتے بیڑیاں پہنے ہوئے جتنا چلے ہیں سجا بیڑیاں پہنے ہوئے جتنا چلے ہیں سجا